دھمکی ہے میں اس بات کرتا ہوں تو اس کو کہتے ہیں پانچ سو چھے کہ آپ نے کسی کو جان سے مار دینے کی یا سنگین نتائج کی دھمکی دی لیکن اگر یہی جرم میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کوئی اسلا یا کوئی آلہ جس سے کوئی آپ کی جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے اگر وہ لے کے کروں تو اس کو کہتے ہیں پانچ سو چھے بھی بکوز جو جرم ہے اس کی پینٹریشن جو اس کی شدر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ بنتا ہے پانچ سو چھے سب سیکشن ٹو یا پانچ سو چھے بھی تو چونکہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو گارڈ گئے ہیں اندر ان کے جو کہ جن کا اوپیسٹی نیچنل سی بات ہے ہم نے جو ہوا ہوا ہے ویڈیو کو سامنے رکھتے ہو اور اگر بائیز جو مالسک کو ہوا ہوا ہے ہم نے وہ نیریٹ کر دیا ہے تو وہ گارڈ آپ دیکھیں تو ان کے ہاتھ میں اسلا موجود تھا اب جب اسلے کے ساتھ وہ گئے ہیں اور وہاں پہ موجود خواتین جن کو ہم نے اس کیس میں نامست کیا ہے اور جن کے میں آپ کے سامنے نام اور کردار اور ان کے فیملی ریلشیسٹ لے کے آگا انہوں نے آپ نے ویڈیو میں سنا کہ دکی دیا اور آپ یہ بھی ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں کہ گارڈز کو جو کہ اسلے سے موجود ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر لڑکیوں کے اوپر چڑھائی کریں یعنی کہ جسمانی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کے اوپر چارنز کر رہے ہیں ان کے اوپر جن سے چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ویڈیو میں ثبوت موجود ہے تو ان حالات میں جب آپ کے پاس اسلہ ہے اور آپ تھیرٹ کرنے ہیں کسی کو اسلے کے زور پر تو قانونی طور پر جن سے ہے یہ بڑی مستند قسم کی رائے ہے یہ کنسیرڈ اپینئن ہے اس میں کوئی فلیکسیبیلٹی نہیں ہے کہ پانچ سو چھے بی یا پانچ سو چھے سب سیکشن ٹو جو ان سے اٹریک کرتا ہے جس کی دس سال سزا ہے تو ہم پولس سے یہ امید بھی رکھتے ہیں ہم ان کے سامنے اپنا اس موقف کو بربور طریقے سے پیش کریں گے ہمیں آپ کی بھی رہنمائی چاہیے ہوگی آپ اپنا انڈیپنڈنٹ ایکسپٹ کا اوپینن دلیں کہ ہم قائد کریں گے کہ اس مقدمے میں پانچ سو چھے بی یہ ہلکا افینس ہے پانچ سو چھے جو کہ قابل زمانت ہے جس کی دو سال سزا ہے اور جو پانچ سو چھے بی ہے اس کی دس سال سزا ہے وہ نہ قابل زمانت جرم ہے اس کو اس کیس میں آلٹر کیا جائے امنٹ کیا جائے یا اس کو چینج کیا جائے اس کو اصل صورت میں حقائق اور جتنے ثبوت ہیں اس کی بنیاد پر جن سے ہے وہ تفتیش سامنے لائی جائے اور اس جرم کو آزاد کیا جائے تفتیش کی زبان میں اس کو یہ کہتے ہیں اب آجاتے ہیں پلز کے کردار پر دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ یہ عید سے ایک دن پہلے کا وقوع ہے غالباً یہ بیس تاریخی رات وقوع ہے یہ تئیس کا ہم نے پورا ملک جانتا ہے کہ بڑے نیچنل سے سرکنس پینسز تھے پورا ملک میں عید تھی ہماری لائن فورسمنٹ جو ہے وہ کام تو کر رہی ہوتی ہے لیکن پورا پاکستان میں پاکلک آفیسز اور پرائیوٹ آفیسز کا تقریباً سانہ سٹاف اگر نہیں تو صرف نائنٹی پیسنٹ سٹاف جو ہے تو چھوٹی پہ ہوتا ہے تو ان حالات میں ہماری سنوائی کوئی نہیں ہوں ہم زمانی طور پر گئے ہیں ہمیں دلکار کے جن سے باہر بیج دیا گیا ہے اس کے بعد بعد ازاں جسے وقت یہ سوشل ویڈیا میں سرکولیٹ ہوئے ہیں ہم نے دوبارہ کل پہلا ورکنگ دے تھا سرکاری چھوٹیوں کے بعد ہم دوبارہ گئے ہیں اور ہم نے فوجی طور پر اپنی شکایت درج کر رہی ہے پہلے چند گھنٹے دس سے بارہ گھنٹے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری سنوائی نہیں ہوئی قدرتی طور پر جو ان سے ہے وہ پولس کا انیشئر محقف یہ تھا کہ ہمارے اوپر دباؤ گیا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے نیچے سچو کی لیول پر آت کر رہا ہوں لیکن بعد ازاں چونکہ پبلک اپینین جو ان سے ہے وہ اس طرح اس میسیف لیول پر جو ان سے پہنچ گیا کہ ایک پبلک پرسپشن جو ان سے کریئٹ ہو گیا کہ اس میں واقعی جو لوگ ہیں گناہ گار ہیں اور یہ کیوں ملوز خاضر عوام کی طرف سے سوالوں جواب اور روائے کا سسلہ شروع ہو گیا جس کو سامنے رکھتے ہوئے پولس نے فائنلی اپنی پروفیشنل ذمہ داری قانونی ذمہ داری حقیقی مانور جو ان سے ادا کی ہے اس پہ لاہور پولس خاص کر میں سب سے پہلے آئی جی پجاب کو ان سے ہے وہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کا نوٹس کیا ہے بیوز جو اس کیس میں فگرز ہیں جس پہ میں مزید تھوڑی دیر میں آنگا ان کی موجودگی میں آن حالات میں اس بلد میں دیکھا گیا ہے کہ مقدمہ تک کے بنیادی جو انسان کا حق ہے کسی بھی شہری کا حق ہے اس سے بھی آپ کو محروم کیا جاتا ہے تو آئی جی پجاب کا میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ہمارا مقدمہ درش کیا دو کہ اس میں نکائے سے کمزوری ہیں ہم آپ کو ثبوت دیں گے ہم آپ کو کنمنس کریں گے آپ کی مہربانی ہم آپ سے ازاد اور غیر جاندار تفتیش کی امید رکھتے ہیں دوسرا میں شکریہ ادا کروں گا سی سی بھی اور لاہور کا چوندیز رفکار کا میں ان کو برانا جانتا ہوں بس پرانا سال سے اپنے کچھ سو نظر ہیں کبھی ان کی شورت جنسی ہے بری سنی دیکھی نہیں گئی اور تیسرا میں اب مزید توقع کرتا ہوں سب سے پہلے لاہور کے ڈی ایٹی انسٹیگیشن سے میرے مطالبات بھائی میں آپ فیملی سے پوچھنا ہے کہ وہ بولنا چاہتی ہے تو بولنا چاہتی ہے آپ پوچھیں وہ بولنا چاہتی ہے یہاں پر پوٹوگریفی نہیں ہو رہی برائے مہربانی ان کو جگہ دے دیجئے پوٹوگریفی نہ کریں موسیقی 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 میڈیا پلیفارن جو اسا ہے وہ کسی بھی شخص کے لئے اس کا رائٹ ہے اچھا آپ میری مزارش آپ سے یہ ہے اچھا داؤد بائی سوال کرلو یا سوال جی میں امید آد آپ کو سوال کرلو میں امید آد آپ کو سوال کرلو یہ اداعج اس گارتی ملکی ہے اس گارتی ملکی ہے ایک فیڈ پارٹی کا نام پہ ہے جس کے حق جسے ہم نہیں جاکے یہ عزمہ کے قریبی دوست ہیں بابر جس کے نام پہ اس گھر کا قرائے نام ہے اور وہ ہی ہم تفتیش ان کو دے گے تو جو یہ ان کا کلیم ہے کہ ان کے خامن کا گھار ہے ایسی بات نہیں طور پر دنگی اچھا عثمان ملک کے ساتھ عثمان ملک کے ساتھ دو سالہ قرآنہ تعلق ہے دو سالہ قرآنہ تعلق ہے یہ جتری باتیں ہم جو کلیم یہاں پہ کریں گے تو یہ ایسا کلیم نہیں ہوگا جس کا ہم ثبوت کنا گے سکے عثمان کا تعلق دو سال سے ہے عثمان ملک جو ہے وہ عثمان سے شاہد کرنا چاہتا تھا پانچ مہینے پہلے پانچ مہینے پہلے عثمان نے اس پہ انکار کر دیا جس کے بعد اب وہ جو پرانا کلیششپ ہے اس کی بنیاد پہ زبردستی جو انسا ہے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ بات عثمان کے مطابق دوہ دسمبر دوہ ساتھ انیس میں عثمان ملک کی فیملی کے نالز میں ہے وہ اس کے ہمارے پاس ثبوت ہے کہ عثمان ملک اور اس کی کاملی کے درمیان جنری موبائل کرپورسیسر ہے محسنیز کی حول پہ وہ ہمارے پاس موجبود ہے وہ بھی آپ پیش کریں گے تو اس کا ریلیشنسی جوانسا ہے وہ یہی ہے اس سے اس کی سلام جواری دوستی تھی اور اسے شاہدی کرنا چاہتا ہے اچھا بات سنے اچھا بات سنے دے دو. Just give her a mic. دے دے دھو. دے 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 دے. دے دے دے. خوشBu変 طيب دے. موسیقی 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 اس کا کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے اور انہوں نے مجھے کبھی ایک کال بھی نہیں کی میں نے انہیں دیکھا پہلی دفعہ اسی دنے چاندار اس میں میرا ویڈیو میں ماضرک چس بات کی گئی اسی لیے میں انہوں نے کہہ رہی تھی کہ مجھے ایک چانس اور دے دیں ایسا کوئی واقعہ پہلے نہیں ہو ایک چانس دینے سے بڑا دی ہوتی ہے کہ جب آپ کی جان جا رہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو یہ اتراز ہے دیرہ کے ساتھ رلیشیسٹ ہے تو میں نہیں ایسا پہلی نہیں ہے وہ چانس کی بات صرف اس وجہ سے ہے میں جب پہلوں میں اگر چانس کی بات صرف اسی لیے ہے کہ اگر آپ کو اس رلیشیسٹ پہ اتراز ہے تو رلیشیسٹ نہیں رکھا جا رہا ہی ہے وہ بھی ہے بہت سے ایسے پیس دیکھے ہیں پیس میں لوگوں کے ساتھ پھر لے دین ہو گیا محمداد قیہ ہو گئے اور بڑی رکھ میں دیئی ہے چاہت سدوری کا خراشی میں کیسی طرح کا تھا اور اس میں انہیں بھی بھاری معافتار کے لڑکی بہت سے سوال ہے بہت سے آپ کی ایسے پیسے کیسے لیے آپ پروگرام کرنی ہے ایسا کچھ ہوتا تو میں آج یہاں نہ ہوں گی آپ کو کیا رکھتے ہیں ایسا کچھ ہوتا تو میں یہاں آج آپ لوگوں کے سامنے نہ بیٹھنی ہوتے ہیں اگر مجھے بات ختم کرنی ہوتی لینے نہیں کرنا ہوتا تو میں یہ قدمہ ہی نہ دٹھ کر رہا ہوتا اچھا میاں صاحب میاں صاحب ایک بڑے میاں صاحب یار ایک منٹ جی جی بتائیں میاں صاحب میاں صاحب میاں صاحب کی جو بھر کے اگریمنٹ سے متعلقہ بتا رہے ہیں جوڑے ڈیٹیل ہمیں بتا دیں تاکہ ساؤنڈ بیٹھ مورا نکل آئے چلے میں بھائی کا سوال ہے میس بان 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 بھائی میں یار یہ گھار کی فاطمہ ایک بھائی ایک منٹ فاطمہ ایک بھائی آپ نے آپ کا سوال ہے گھار کی ترہداری سے متعلقہ میں بنا دیتا ہوں گھار کا ایڈرس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے ایک گھار کا ایگریمنٹ بھی نہیں جو انسا ہے وہ آپ کو بات ہوا کمی کرا کے دے دیتا ہوا گھار کا کرایا نامہ ہے بابر نصیب کے نام پہ وہ عزمہ کے پرانے دوست ہیں عزمہ یہاں پہ کافی عصے سے رہ رہی ہیں بابر نصیب کا کوئی تعلق باستہ نہیں ہے عثمان ملک سے یا اس کے کسی لینے دینے سے اس گھار پہ پرانا پوزیشن جو انسا ہے وہ عزمہ کا ہی ہے چاند چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھیں اس وقوعے کے دو وقتم ہیں وقتم تو بہت سے ہیں اس وقتم جو انسا ہے سب سے پہلے عزمہ اور اس کی بہن ہے عزمہ کی بہن بھی جو انسا ہے ایک کا پاؤں زفتی ہوا ہے آپ میں وہ دیکھا ہوا دوسرا وقتم جو انسا ہے ملک ریاض خود ہیں اس کے چونکہ ملک ریاض جو انسا ہے موقع پر موجود نہیں تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارا ملک ریاض پر کوئی ذاتی قریم یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ہے وہ وقتم اس لیے ہیں کہ ان کی دو بیٹیاں عمبر ملک اور پشمینہ ملک جو ملک ریاض کی دو بیٹیاں جو مقدمے میں ناظر ہیں وہ وہاں میں موجود تھی تو ہماری طرح اس وقوع کے ملک ریاض ذاتی طور پر خود بھی وقتم ہیں لیکن ہم ملک ریاض کے وقتم قدرتی طور پر بن جاتے ہیں کہ وہ پاکستان کی ایک انفلوینچر جو ان سے شخصیت ماننے اور جاننے جاتے ہیں تکلیف میں اس چیز کیا ہے کہ انہوں نے قومی ادارے جو ان سے ہیں آنٹ فورسز کے ادارے جہاں پہ کہہ دیا کہ آئی ایس آئی نو گلاچ چکے لے جا یہ بنالا چاہتا ہوں کہ آئی ایس آئی کے تو شاید کسی سفائی کا بونٹ بھی جو ان سے وہ نہیں کر سکتے ملک ریاض کی بیگمار کو یا فیملی کو اس طرح کی باتیں اداروں کو بیش میں انفلوینس نہیں کرنا چاہیے تھا تو ایک اس کے ونٹر آئی ایس آئی بنی ہیں ایک آپ کے ساتھ میں لیے ہیں ایک ملک ریاض اپنی بیٹیوں کے اور اپنے رشداروں کے ونٹر خود ذاتی طور پر ہیں